جی دوستو لیڈز انگلینڈ یارشاہ کی حسین سرسبز شادہ بودیو سے آپ کو ایک بار پھر فیصل خان کا پیار بارہ سلام تاریخ آج پندرہ جون دوزار چوبیس آج حج کا دن ہے کل سعودی عربیہ میں عید الادہ دوزار چوبیس منائی جائے گی جس مسجد میں میں جاتا ہوں یہاں پر لیڈز انگلینڈ میں وہ بھی سعودی عربیہ کے ساتھ اکثر عید کرتے ہیں تو کل ہماری بھی عید الادہ ہے قربانی کا یہاں پر ناملی کیا سسٹم ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمان ممالک میں کل ہم کلہ قربان نہیں دیتے وہ سسٹم یہاں پر نہیں ہے امریکہ والے میں آپ جا سکتے ہیں فامہ حسز میں وہاں پر آپ اپنا جانور لیتے ہیں ادھری آپ قربانی کا لیتے ہیں یہ نماز کے بعد وہ سسٹم یہاں پر نہیں ہے یہاں پر صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جاتے ہیں حلال میٹ شاپ میں وہاں پر اپنا آرڈر دیتے ہیں وہ پھر آگے سلاٹر ہاؤس کو آپ کی قربانی کا آرڈر دیتے ہیں جب وہ تیار ہوتی آتی ہواپس شاپ میں اور جس شاپ میں آپ نے آرڈر دیا ہوتے وہ آپ کو فون کرتے کہ آپ آج ہی اپنی قربان اٹھا لے تو آج میں آیا اور بچے وغیرے بیجی تھے جس طرح پیچھے دیکھ سکتے عید کا ڈیکوریشن وغیرے لگا رہا تھے اور میں ہر سال کیا کرتا ہوں کہ ہم آن لائن یا پاکستان میں بھی قربانی کرتے اس کے علاوہ پھر میں ادھر گھر میں بھی ایک قربانی کرتا ہوں تاکہ گھر میں بھی ادھلاللہ تک ہموں کو اور تک کے شکے نہ بنے یا کڑائی نہ بنے تو پھر ماذا نہیں جاتا میں جاؤں گا بھی اباسین سپر سٹور جن کا تعلق ہے اٹک پاکستان سے اونر کا تعلق تو وہاں میں اپنی قربانی کا آرڈر دوں گا اور ان کو پیمنٹ کروں گا اور ساتھ میں آپ کو کچھ مناظروں سے دیکھے ہوں گا کہ ہم کس طرح یہاں پر اپنی قربانی کا آرڈر دیتے تو چلیئے نکلتے جی تو ابھی ہم پہنچ گئے اباسین سپر سٹور اس سے پہلے کہ بند ہو جائے نہیں تو قربانی پھر ہمیں اس کے بعد ملے گی کل نہیں پرس ہو ملے گی اور ہم چاہتے کہ کل ہمیں عید کے دن قربانی مل جائے چلیئے اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پتھان ہیں کے پی کے سے وریجنی نہیں کے پی کے سے نہیں شاری پنجاب سے اٹک سائٹ سے مچتوار پخیر جو اورتا تھا تھا علاقہ کیمرے سے سلام علاقہ کہاں سے آپ میں اٹک سے اٹک سے یہ ہمارے کسائی بھائی ہے ہم پر کسائی سٹاپ ہے بچھر ٹھیک ہے تاچ بڑے بیجی ہیں لوگیں کی منت ہے کریں قربانی کے لیے سلام علاقہ بیجی ہونے سلام علاقہ سلام نہیں کیا بھئی آپ نے مجھے علاقہ طبیقے سے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے فون کیا تھا میں نے قربانی کے لیے آپ سے بات ہوئی تھی آپ سے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ سنا ہے آج تو لیٹا کھلے کیا باتا ہے لیٹا کھلے آج ہمارے کھلے انشاءاللہ آپ ضرور کوش کریں کہ کل صبح ہمارے قربانی ریڈی ہو جائیں انشاءاللہ ایک قربانی تو دیکھ ہم اپنے بہت کوش کریں قربانی تو ہم نے پاکستان میں بھی کی ہے ہم بار بھی کی کے لیے ہم اپنا آرڈا دے رہے ہیں قربانی کا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے میک شور کرنے کہ کل ہم انشاءاللہ آفٹرنون کے قربانی مل جائے نہیں تو ہم تکے شکنی کہیں گے یہ چھوٹا عید نہیں یہ ہے اید الادہ اس عید پر گوشت نہ ہو تو عیدہ دوری رہتی ہے لیکن میں ایک بات بولوں جی بتائیں عید الادہ انلین میں جو ہوتی ہے نا وہ دوسری دن کرانی پڑتی ہے کیونکہ پہلے دن جو قربانی ہوتے ہیں نا بہت ہیں ملکہ کل بسے آرڈر آرڈر کتنے ہیں قربانی کے خلاف کے پاس تقریباً پچاس سے اوپر ہیں پچاس سے اوپر تو یہ کیا ہے پر لوگ مجارٹی لام کی قربانی کرتے ہیں یا شیپ کی اس سال لام کی ہے اس لاثر لام کی پھولتے ہیں لاثر لام نہیں تھی گائیں کی تھی بینس کی تھی شیپ کی تھی شیپ کی شیپ کی ٹک ساسو لام لام 255 255 260 260 260 260 تو یہ ایک لام ایک لام میں کتنے کیجی ہوتے ہیں سار 20 کیجی سے اوپر 20 کیجی سے اوپر ایک لام جو آپ کو مل گیا آپ کا کسمت ہوگی کسمت ہوگی کسمت ہوگی تریز کے ہوگی 260 پونڈ تقریباً پاکستانی کتنے بنتے ہیں میں حساب کرتا ہوں پونڈ کیا جا رہا ہے آپ اس کو تقریباً 355 355 352 آپ اس کو ملٹی پلائے کھا لے سو یہ ہوگی 260 پونڈ ایک لام کے یہ لے سار اچھا ڈیلیوری کا کیا کرنا ہے آپ کو خواہم فون کرنا آپ آجے پھر پھر پکپ کریں پکپ کریں تو پکپپ جلدی ہو جا گیا ڈیلیوری کے پرنس پر ڈیلیوری جب آجا گی تھا آپ کو جب تیار رہا اچھا کل مجھے کس وقت مل جا گا گارنٹی نہیں آٹھ کے بعد ہوگا آٹھ کے بعد سا یہ لیکن آفٹرنون تا تمہیں جا گیا چلا آٹھ کے بعد 8 پی ایم کے بعد نہیں آفٹرنون بڑا دا فکار دے تاکھوئی قربانی غواہنک رہے قربانی غواہت قربانی چھکی گی چھو موسکای بیا حلالہی بیا ادبادری گنٹی حل دلائی گی پاگی کٹ لگب آنے حلالہ بانے بیا ادم رضا رہا رہو زیدنے جی تو میں اب اس وقت موجود انکل خرشیر کے ساتھ جو یہاں اب حسین سوپر سٹور لیڈز انگلینڈ کے اونر ہے تو انکل سارے آپ کا میں ٹائم لے رہے ہوں آج چاند راتے کل عید الادہ ہے دو دا چھو بیس اور آپ کافی مصروف ہیں آپ کے پاس کافی قربانی کارڈرز بھی آ رہے ہیں اور میں انکل صحیح ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کرے کہ میری قربانی کل آفٹر نون تک ریڈی ہو جائے لیکن انکل نے مجھے دو پوائنٹس بتایا تو میں نے کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انکل آپ نے کہا کہ قربانگاہ میں جب قربانی ہوتی ہے قربانی جو ہوتی ہے اصل میں قربانی ایسا ہے نا کہ صبح جو عید تھی نماز ہے اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں تقریباً گھنٹہ دو گھنٹے تو لگ جاتے ہیں جب وہ زبا کرتے ہیں اس کے بعد صفائی ہوتی ہے پھر جب وہ در سے نکلتا ہے نکلتے دو تین گھنٹے ہمارے تک پہنچنے میں تقریباً تین چار گھنٹے لگ جاتے تین چار گھنٹے تو اس لیے پھر وہ ہمارا کوشش تو ہوگا کہ آفٹر نیون آپ کو مل جائے لیکن ہمارے مشکل ہے کیونکہ ہر سال ہم کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جے تو وہ آپ کو تقریباً شام کو ہم کوشش کریں گے کہ چھے یا چھے کے بعد اگر پہلے آگیا تو ہم پہلے بھی ڈیٹیں گے لیکن یہ ہے کہ تقریباً تقریباً شام کو آپ کو ملے گا تو یہ دیکھا انگلینڈ میں آپ قربانی کریں گے تو آپ کو ارلی سے ارلی شام چھے بجے آپ کو ملے گی عید کے دن چھے کے بعد ٹھیک ہے یہ امریکہ وغیر میں جو میرے دوست رہتے ہیں ان کا سسٹم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر فارم ہاؤس ہے وہ جا کے خود عید نماز کے بعد جا کے وہ خود قربانی کے جانوں کو ضبع کرتے ہیں ادھر وہ سسٹم نہیں یہاں ایسا نہیں شاید ہوگا کوئی پرائیٹ مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن یہ جو ہے اس میں نہیں ہے اس میں آپ کو وہ اندر بھی نہیں جانے لیتے ہیں قربانگا کے اندر جو سلٹر ہاؤس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو نہیں جانے لیتے ہیں اللاؤڈ نہیں ہے کوئی ہیلتھ ان سیفٹی کا مسئلہ ہوتا ہے ہائیجین مسئلہ ہوتا ہے ہیلت ان سیفٹی بلکل ہیلت ان سیفٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس لیے وہ اللاؤڈ نہیں کرتے ہیں پہلے وہ آپ جائیں گے ادھر سے تو وہ خریدیں گے جو جو بھی وہ خرید لیں گے اس پر وہ جب زبا کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پروسس سے گزرتا ہے اس پر کافی تقریباً دو تین گھنٹے لگی جاتے ہیں دو تین گھنٹے دو تین گھنٹے کچھ میں نے سنے تھا کہ یہاں پر کچھ فاؤنز وغیر ہیں آج پیچھے حیل ایفیکش میں دوسنے وہ آپ کو کبھی کبھر آجاتے ہیں آپ وہاں پر کوئی دمہ وغیر خرید تھے تو وہ آپ کو وہاں پر قربانی کرنے دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ بات کتنی سچی مسئلہ یہ ہے ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ صرف آپ کو قربانی کر کے دے دیں گے لیکن اس کی کٹائی کے لیے پھر آپ کو کسی شاپ سے یا کسی جگہ پہ جانا پڑے گا وہاں سے نہیں مطلب آپ خود وہاں پر کٹ کوٹ نہیں سکتے اس کو آپ کے پاس اوزار بھی ہوگا آپ کے پاس اس کے لیے مشین چاہیے کٹنگ کی اور دوسری چیزیں چاہیے ویسے یہاں بھی میرے خیال میں آپ دیکھا ہے ہمیں جو پاکستانی کمیونٹی نا ساٹھ سال سے تھا ہمیں اوپر ہوئے آئی وے سکسٹیز میں جو ماس میگریشن ہوئی تھی آئی سکسٹیز میں وہ تو ایک الگ زمانہ تھا میں نے سونا تھا بزرگوں سے آپ آپ کو بھی شاید یاد ہوگا پہلے زمانے میں کہ یہاں پر اتنے زیارہ مطلب پاکستانی شاپس نہیں تھے چیزیں مشکل سے ملتی تھی یہاں تک میں نے سونا کہ آٹا بھی نہیں ملتا تھا ایسا ہی تھا لیکن ابھی تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ انگلن میں میرا خیال ہے کہ انڈین پاکستان سے ایس چیزیں جو ہے آپ کو یہاں ملے گی یہاں ملے گی بلکل اور مطلب ہے ہر ایک چیز آپ کو آویلیبل ہے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں نہیں ملتی ہے لیکن یہاں مل جاتی ہے اور ابھی دوسری بات یہ ہے کئی کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں تو یہاں سے پیلے وہاں سے لوگ لے کر آتے تھے ابھی یہاں سے وہ خرید کر وہاں لے کر جاتے ہیں میں ابھی یہ بات آپ کو بتانے والا تھا میں خود بہت ساری چیزیں وہاں پاکستان سے جو لے کر آتا تھا اب یہاں سے خرید کے وہاں لے کر جاتے ہیں وہ اس لئے پاکستان سے جو ایکسپورٹ کوالٹی مال یہاں پر آتا ہے تو وہ ایک نمبر کے چیز یہاں پر بیجتے ہیں پاکستان میں جو کوئی لوکل مارکنٹ میں دیتے ہیں تو اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی جو یہاں پر ایکسپورٹ کوالٹی آتی ایسا نہیں ہوتا نا بہت سارے یہاں تھا کہ میں ٹوائلٹریز وغیر بھی جو وہاں پر میں لیتا تھا نا اب یہاں سے لے کے جاتا ہوں ڈرائی فروٹ میں پاکستان سے لے کے آتا تو اس کے اندر مجھے نا وہ چھوٹے چھوٹے عجیب سے وہ خراب تھے اور ڈرائی فروٹ خراب تھے تو میں اب ڈرائی فروٹ آپ کو تھوڑا سا ہمارا وہ قربانی والا جو سسٹر موگا وہ بھی دیکھ لیں کٹائی وغیرہ کا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کل تو عید کا دینے تو کافی سارے دوست ہیں شام کو اگر موکہ مل گیا تو آج جائے میں کوشش کروں گا شام کو تو انشاءاللہ موکہ ملنے چاہیے بس میں بھی دعا کروں کہ میرے قربانی کل شام کو ارلی آجائے دیکھیں قربانی ہم نے پاکستان میں دوسرے ممالک میں ہم نے جو حریبوں کی قربانی وہاں پر کرتے پھر والدہ کی ایک خواہش لی کہ یہاں گھر میں بھی قربانی کے گوش پکنا چاہیے تو اس لئے میں نے یہ آڈر دے دی آپ کے پاس اور میں نے کہا چلے اس کو اٹھالیں گے تو باروی کی وغیرہ کر لیں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں قربانی ہمیں اگر زیادہ نہیں تو ایک دو ضرور کرنی چاہیے کرنی چاہیے بلکہ کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے اگر آپ نہیں کریں گے تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا جو ہمارے بچے ہیں نا جو ینگ جنریشن اس وقت ہے ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ملکل ایک فریزن پاکستان میں ہیں ان کو تو پتہ ہے ملکل لیکن یہاں اگر ہم ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا تو اس لئے ہر ایک آدمی کو چاہیے چلے زیادہ نہ کریں ایک دو کر لے ایک ہی کر لے تو تب بھی ان کو تھوڑا سا احساس ہوگا کہ یہ بھی ہماری ایک مذہبی فریضہ ہے اور ہم اس کو کریں گے آج تو ہم ہے لیکن کل نہیں ہوں گے تو فرم کو اس کے بارے میں پتہ دیگی گے ٹھیک انکل بہت شکر ہے دیر ہے میرے بانی سباک ملکات و نشن و سمات رحمدہ ایڈوانس کے اختاری مبارکی کم بلکی ہوکے جی بیا میلن چلال ملکات کو اللہ پامان سلام علیکم یہ سٹور جو ہے نا اندر سے کافی بڑا ہے اس کی میرے خیال میں لیکن میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی اب اس بار پھر یہ جو ہمارے مسعود بھائی بیٹے ہوئے یہاں کے جو اونرز ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی سے وہ تشریف لیتے ہیں اس کی پرپر ڈیٹیل ہم ویڈیو بناتے ہیں چلے ابھی تو ہم آئیتے ہیں صرف قربانی کے پیسے دینے کے لیے وہ مسعود بھائی بھی جیتے کسٹمر کے ساتھ تو بار بار تو کسٹمر پیچھے ویڈ کر رہے تھے اور میں ان سے بات کر رہا تھا پھر میں نے کہا بھئی آپ چلو آپ کسٹمر کو سرف کر لے اور میں آگے ایک دو چیزوں میں چاہیے تو میں وہ دون لیتا ہوں شاپ کے اندر اور اس کے بعد پھر میں ان سے جدد چاہوں گا ابھی اس وقت میں کھنا ہوں میٹ کاؤنٹر کے پیچھے میٹ کاؤنٹر کے ساتھ تو وہ بہت بیزیئے میں آپ کو توڑا ایک جلک میں دکھاتا ہوں آپ کو بہت بہت مشکل ہوں آپ کو گرنگ کر رہے ہیں مات پتہ رہا یہ دیکھا سامنے حبیب بھائی کڑے وہ ایران سے یہ شاہ نو سے لے کے ابھی تاک ابھی کیا تاہم ہوگیا ابھی آٹھ بچ گئے یہ ابھی بیٹے نہیں ہے ان میں ایک مرتا کھایا ہوگا پھر اس کے لئے یہ صبح نو سے سے لگے ہیں مسعود بھائی بتا رہا ہے کہ جو پیچھے بچھر سٹاف ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ سوہ نو بجے سینر نے آج کام شروع کیا ہے اور صرف ایک دفعہ انہوں نے چھوٹے سا کانی کی بریک لی ہے اور اس کے بعد وہ آب بھی ٹائم کیا ہوا آبی آٹھ بچ گئے ایٹ پی 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 اٹھ بچ تاک بھی لگی ہوئی میں آپ کو ایک اور مزید کی بار بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو پاکستان اور انڈیا میں جو بہت س لوگ ہوتے ہیں وہ خود کام نہیں کرتے ہیں وہ صرف آرڈ رہ دیتے ہیں اچھا پیچھے جو آپ کو جو نوجوانہ زارانہ خوبصور سے یہ ان کے بھائی ہیں بھائی کو انہوں نے میٹ کانٹر پہ لگایا والد صاحب آگے بیٹے ہوئے ٹل پہ وہ خود ڈیوٹی دے رہے ہیں یہی بھی ڈیوٹی پہ ہے پیچھے طیب طیب ہی ڈیوٹی پہ ٹھیک ہے تو پورا جو ماشاءاللہ ان کوئی جن کی فیملی ہے تو وہ بھی خود لگی ہوئے اور ابھی کامیں مصروف ہیں تو آجی صاحب ایک والد ہے ایک میرے چچا ہے جی وہ چلے گئے چار بجے وہ تین بجے اٹھتے مارکٹ کے لئے صبح تین بجے اٹھتے مارکٹ کے لئے اس کے لئے جو ہنا سبزی کے لئے تیاری کرتے ہیں تو ہم اس کو چار بجے چھوٹی دے دیتے کیونکہ اس کا خوبی میں بہت تھکے ہوئے تھے تو دیکھیں بھائی بزنس چلانا ٹیک ہے اس میں انگلینڈ میں ہم تو آئی ہوئے لوگ کہتے ہیں پھر سے ہیس میں دیکھیں اس کے لئے نا آپ دیکھیں کہ ہمیں کام کرنا پڑتے ہیں سب جا کے ہمیں اس کا کوئی پھل ملتا ہے پاکستان میں تھا آپ ماشاءاللہ سو بھوٹتے ہیں آرام سے پراتے ریڈی ملتے ہیں کپڑے ریڈی ملتے ہیں اور یہاں پر ہم منت کرتے ہیں سی ٹیک 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 پردیس میں تنیر بھائی ہمارے کان سے آ میں پاکستان سے سواد سے یہ نماز پڑھنے کی چھٹائی ہیں چھٹائی یہاں یہاں پر کتنی یہ نو پونٹ کی تو میں آپ کو یہ دکھانا کہ یہ ہماری ٹوٹیشنز ہیں جو مسلمان کی جانماز ہیں ہمارے نماز کے لئے میرے مین مقصد تھی کہ میں دکھاؤں کہ ہم اپنے پریشن ادھر انلیڈ میں نہیں بھولیں اور اسلام کی ہماری ٹوٹیشنز ہیں اور پاکستان کی ہمارے کلچر کی پریشنز ہیں ہم نہیں بھولیں اس طرح جو آئیٹمز ہیں ہمارے پاس آتی ہیں یہ ہوگی ہے بہت چیزیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو میں میں اس طرح کروں گا کہ آج چاند رہتے ہیں اور یہ بھی کافی بیز ہے آج لوگ آ رہے ہیں اور قربانی کا آردہ دے رہے ہیں تو وہ کافی ان کی وجہ سے ان کا سٹاپ اور یہ سارے بینگ ان اونر یہ بہت زیادہ بیزی ہے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انچالا آؤں گا اگلی دفعہ ان کا جو سٹور ہے ان کی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو بھی انداز ہو جائے کہ یہاں پر انگلینڈ میں ہمیں دیسی کیا کیا چیزیں ملتی ہیں یہاں پر کسی چیز کی کیمیں نہیں آپ خود ہی دیکھ لینے سویڈیو کے میں آپ کے پاس بہت بہت سارے چیز ہیں نا جو نارمانیہ پر نہیں ملتی وہ میں آج منشن کر کے میں اگلی ویڈیو سپائل نہیں کہنا چاہتا اس طرح چیز ہیں کہ جو یورپ میں نہیں ملتی ہیں پوری یورپ میں نہیں ملتی ہیں آپ نے بھی کل تیاری کرنی یہ تکی اور میں نے بھی کرنی ہے انشاءاللہ تو آج اور کھل تو بہت آپ کے لئے تو بہت بھیجی ہے پرسو بھی نا آج ہم ہماری یہ بات ہے نا کھل تھی دے لیکن ہماری چھوٹی نہیں ہے کیونکہ ادھر دو آئید ہوتے ہیں ہم دونوں پارٹی کے لئے جو ہم تیاری کرنی پڑتی ہے دونوں کے لئے چوئی نا سب کچھ پرپیر کرنا پڑتا ہے میں ابھی وہی منشن کرنے مازا کھل ہماری عیدے سعودی کے ساتھ سنڈ دیکھو اور پرسو پریاں پر جو بلال مزید والے ہیں کافی لوگ تو وہ بھی منڈ اکوید منا رہے ہیں صبح ادھر کے لئے تیاری بھی کرنی ہے کپڑے وغیرے تیار کرنے ریڈی ہونا ہے اور اس کے باہر انشاءاللہ آپ سے گفشوں مزید جاری رکھتے ہیں